شرک جن چور دروازوں سے ہم تک داخل ہوا ہے اور ہم میں کی ایک بڑی تعداد ان راستوں سے شرک میں مبتلا ہے ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عاملوں کا کاہینوں کا جادوگروں کا فتنہ عاملوں کا فتنہ عاملوں کا فتنہ زندگی کا کوئی بھی منصوبہ ہو ہاں پہلے عامل سے مشورہ کرنا ہے بچوں کا رشتہ ہو رہا ہے جب تک عامل کنفرم نہ کرے وہکے نہ کرے رشتہ پکا نہیں کریں گے نئی دکان خری رہی ہے جب تک عامل نہ کہہ دے اپنے علم کے روشنے میں یہ دکان تمہارے لئے بہت سوٹبل ہے یہاں تمہارا بزنس چلے گا تب تک وہ دکان وہاں وہ اپنی تجارت کو شروع نہیں کرتے ہیں زندگی کے ہر فیصلے میں عاملوں سے رجوع کرنا یا زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے درد آئے فوراں یہ خیال آنا چلو فلا عامل کے پاس جائیں گے فلا عامل کے پاس جائیں گے فلا عامل کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے یہ جو تصور ہے یہ جو عقیبہ ہے شرک کی بترین شکل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اٹا کاہنا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے لم تخبل لہو صلاتو اربعین یومہ ایسے شخص کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اگر وہ نمازی ہو تو نمازی ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے کسی عامل کے پاس چلا گیا اور جا کے آ گیا پیارے نبی فرماتے ہیں چالیس دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی اچھا اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ کہ عامل کے پاس جائے اور عامل کی باتیں مان کے آئے تسلیم کر کے آئے عامل نے کہہ دیا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یا ایسا کرو ویسا کرو اس کی باتوں پہ ایمان لے آیا اور اس کے مشوروں پہ آکے عمل کر رہا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کافر ہے سا شخص فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ اپنے گرے بانوں میں جھانک لو یہ کفر کنگن گھرانوں میں آج نہیں ہو رہا ہے ہماری زندگی کے منصوب عاملوں کے مشوروں سے ہماری زندگی کی ترقی عاملوں کے مشوروں سے ہماری زندگی کا کوئی بھی کوئی بھی عمل عاملوں سے مشورہ لیے بغیر نہیں ہوتا ہے بہت سارے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کا یہ ماجرہ ہے کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ تعالی نے جو فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ وَاَكْفَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ اور ایسا ایمان کیا فائدہ دے گا جس ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو ایسا عقیدہ کیا فائدہ دے گا جس عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کے پاس وہ ایمان مقبول ہے وہ عقیدہ مقبول ہے جس میں شرک کی پوباس نہ ہو اس لیے اللہ کے بندوں محاسبہ کرو اپنی زندگیوں کا جائزہ لو اپنی زندگیوں کا جائزہ لو اپنی عقیدے کا جائزہ لو اپنے ایمان کا دیکھو کہ شرک کی یہ وبا شرک کی یہ مصیبت کن کن صورتوں میں ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے توبہ کرو صدق دل سے توبہ کرو جان بوش کر یہ حرکتیں ہو گئی ہو یا انجانے میں ہوتی رہی ہو توبہ کرو خود کو شرک کی اس بلا سے بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ اپنے آنے والی نسلوں کو بچاؤ اپنے گھر اور خاندان کو شرک کی اس آفت سے بچاؤ دعا رب العالمی سے اللہ تعالی کہنے والے کو سننے والوں کو زندگی میں ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کی توفیقت آپ فرمائیں شرک وسائل شرک اور ذرائع شرک اللہ تعالی ہم سب کی ہماری آنے والی نسلوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائیں آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بما فیہی من ال آیات و الذکر الحقیم انہو تعالی جواد کریم و لکم برر اوف الرحیم رب حلیم